ہیلو فرنڈز بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں دیا اور باتی ہم تو فرنڈز آپ آگے دیکھیں گے سندھیا کو پوروی کو دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے وہ سندھیا پوروی پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے پوروی کہتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اور ادھر بھاو کہتی ہیں کہ یہ سندھیا کیا کیا تم نے یہ پوروی نے تو ہم سب کی جان بچائی ہے پوروی کہتی ہے کہ آج تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنے لیے مسئیبت پیدا کر لی ہے اور اب تم دیکھنا میں تم پر گھرے لو ہنسا کا کیس بناوں گی ادھر پھر سندھیا یہ سب سوچی رہی ہوتی ہے کہ اگر پوروی نے ایسا کر دیا تو اور وہ پوروی کی اس حرکت کو اگنور کر کے کھڑی ہوتی ہے اب وہ اپنے روم میں جا کر سوچتی ہے پوروی یہ جو کر رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے میں نے اپنی لائف میں بہت سارے مجرموں کو سجا دلوائی ہے لیکن یہ مانسک ہے اس کو میں کیسے ڈیل کروں اس کا کیسے میں مقابلہ کروں وہ جو سوچ رہی ہے مجھے اسی کے حساب سے سوچنا پڑے گا اور میں پوروی کو جیتنے نہیں دے سکتی ہوں اور پوروی کا تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کب کیا کرے گی اور وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے وہ کب کیا کر ڈالے گی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اب مجھے پوروی سے ڈیل کرنے کے لیے پوروی کی طرح ہی سوچنا پڑے گا میں اس کو جیتنے نہیں دے سکتی ادھر آپ دیکھیں گے کہ سورج اپنا سکوٹر اسٹارٹ کرنے جاتا ہے اور سندھیا کو بلاتا ہے سندھیا پریگنٹ ہوتی ہے اور سندھیا کو وہ ہسپیٹر لے جاننے کے لئے کہتا ہے تو پھر وہ سندھیا کہتی ہے کہ میں اپنی فائلز بھول گئی ہوں تو سورج کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ماں کا دھیان رکھتا ہوں مجھے پتا تھا کہ آپ بھول سکتی ہیں اسی لئے میں خود لے آیا پھر سندھیا سورج کا ہیلمٹ پہنواتی ہے اور بیٹھنے ہی جاری ہوتی ہے تو سکوٹر کا آگے کا پہیا بلاسٹ ہو جاتا ہے سبھی لوگ نکل کے دیکھتے ہیں کہ پہیا فٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں مینہ بینڈری بھی وہاں پر کھڑی ہوتی وہ کہتی ہے کہ جیٹھانی جی آپ کو کچھ ہوا تو نہیں آپ ٹھیک تو ہونا سندھیا کہتی میں ٹھیک ہوں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سندھیا یہ کہتی ہے کہ اگر یہ یہاں پر جو بلاسٹ ہو گیا اگر راستے میں ہوتا تو کیا ہو جاتا وہ بھی سوچتی ہے کہ یہ سب میں نے تو کیا نہیں یہ سب میرے ہی طریقے ہیں لیکن یہ اگر میں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ادھر آپ دیکھیں گے وکرم پوچھتا ہے کہ یہ سکوٹر کون لے گیا تھا اس میں کس نے ہوا ڈلوائی تو مینہ کہتی ہے کہ یہ اوم بھائیسہ لے گئے تھے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وکرم اوم کو بلاتا ہے اور خوب چلا کر کے اوم نکل کے آتا ہے وکرم اوم کا کالر پکڑ لیتا ہے اور اوم سے کہتا ہے کہ یہ سکوٹر کون لے گیا تھا تم لے گئے تھے اوم کہتا ہے کہ ہاں میں لے گیا تھا پوروی دیکھتی ہے وہ کہتی ہے ان سب میں اوم کو کیوں کھیچ لیا اوم کہتا ہے کہ ہاں میں یہ سکوٹر لے تو گیا تھا میں نے آگے کے پہیے پہ ہوا بھی ڈلوائی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فٹ جائے گا تو ادھر پوروی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ان سب میں اوم کو کیوں کھیچ رہے ہیں اس کو کیوں دوش دے رہے ہیں تو بھاو کہتی ہے اوم بننا سا آپ کو یہ سب سوچنا چاہیے تھا